اسلام علیکم مائنیم اس نومان راجفوت آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں ایم ایس پینٹ کے اوپر اور اس کے اندر میں آپ کو پانچ امیزنگ ٹیپس این ٹرکس بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو سپیشلی میں اپنے سٹوڈنٹس ہمزہ، عبداللہ، سوہیل ان تینوں کو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں ہم میکروسوفٹ پینٹ کے اندر کیا کیا بنانے لگے ہیں نمبر وان پر آپ کو کوپی پیسٹ ٹرک بتانے والا ہوں کہ ہم کوپی پیسٹ کر کے کیا چیز بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم چلتے ہیں سسٹم کی طرف سب سے پہلے ہم پینٹ ہو لیں گے اس کے اندر کوپی پیسٹ کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم ایک اوول شیپ لیں گے اگر ہم اوول شیپ لیتے ہیں تو یہ کافی دیپٹ میں آتی ہے ہمارے پاس تو ہم کیا کریں گے اس کے سائز پر کلک کریں گے اور یہاں پر ڈیفرنٹ سائزیز آتے ہیں ون پکسل، تھری پکسل، فائی پکسل، ایٹ پکسل یہ دیکھیں ان کے نام بھی شو ہو رہے ہیں ون پکسل ہے، تھری پکسل ہے، فائی پکسل ہے، ہم ون پر کلک کریں گے کیونکہ ہم باریک دیپٹ لے کے اس کو بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھا ڈیزائن ہمارا ریڈی ہوگا تو ہم نے ون پکسل کو سلیکٹ کیا اور اس کو دوبارہ سے راؤنڈ شیپ میں بنانا ہے کوشش کیجئے کہ پروپر راؤنڈ شیپ ہو دن یہ اچھی رہ گے گی اب اس کو کوپی پیسٹ کریں گے ہم سلیکشن سے جا کے کہ سلیکٹ پر کلک کیا یہاں سے ریکٹینگلر سلیکٹ کریں گے سلیکشن اور اس کو کوپی کریں گے میں نے ابھی کی بورڈ سے کوپی پیسٹ کر رہا ہوں کنٹرل سی کنٹرل بھی شوٹ کٹ کی ہے تو میں آپ کو ان پینٹ میں بتاؤں گا کیسے کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ایسے رکھتے ہیں کوپی پیسٹ تو یہ ہمارے پاس ایشو آئے گا کہ وائٹ پورشن بھی ساتھ اس کو پر آ رہا ہے یہاں سے اس سلیکشن کو کلک کریں گے اور ڈلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں سلیکشن پر کلک کریں گے اور جو راؤنڈ شیپ ہے اس کو سلیکٹ کریں گے ہم اور اس کو کوپی پیسٹ کریں گے کی بورڈ سے اور اس کو کوپی پیسٹ کرنے سے پہلے سلیکٹ کے نیچے جو بٹن آ رہا ہے چھوٹا سا اس پر کلک کریں گے ٹرانسپیرنٹ سلیکشن پر اس کو چیک کریں گے تاکہ یہ ہمارے پاس دوبارہ سے وہ ایشو نہ آئے جب ہم کوپی پیسٹ کریں اب کوپی کریں گے پیسٹ کریں گے اب اس کو راؤنڈ شیپ کو اس کے اوپر شیپ کے اوپر رکھیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے ہم ڈیزائن بنانے لگے ہیں اس کے لیے یہ ایک ترچی لائن لیں گے ہم اور یہ راؤنڈ شیپ بنائیں گے game copy paste کریں گے اس کو اور اس کو اسی کے اوپر رکھیں کونٹھیں ہم یہ چھوٹا سلیکڈ بڑی لائن کے اوپر آئے اور اس دونوں کو آپ کوپی سلیکٹ کریں گے کپی کریں گے پیسٹ کریں گے اور اس کے اوپر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیں سلیکٹ ہی ہے پیسٹ کر کے ہم نے اس کے اوپر دو کرنا تو یہ کوشش کرنا ہوں ہماری لائن آگے پیسٹ نہ ہو اور اس کو دوبارہ سے سلیکٹ کریں گے ہم جتنی سلیکٹ کرتے جائیں گے اتنی کوپی پیسٹ اس کو کرتے جائیں گے اب دوبارہ سے پیسٹ کریں گے یہاں پہ سلیکٹ کر کے کوپی کیا پیسٹ کیا اس کو اڈجیسٹ کر دیا دوبارہ سے ان سب کو سلیکٹ کریں گے کوپی پہ کلک کریں گے پیسٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا پیسٹ کوپی کر کے پیسٹ کیا اس کو دوبارہ سے اڈجیسٹ کیا اب کیا کریں گے جو لائن ہے اس کو ریزر ٹول لیں گے اسے ریز کر دیں گے تو ہمیں یہاں تاکیب بنانا تھا اس ڈیزائن کو تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے سلیکٹ کریں گے اس سارے کو سلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد کوپی کریں گے پیسٹ کریں گے اب کیا کریں گے روٹیٹ پہ آئیں گے اور فلپ ورٹیکل پہ کلک کر دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب دونوں کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو کوپی پیسٹ کریں گے اور جیسی کوپی پیسٹ ہو جائیں گے فلپ ہوریزنٹل پر کلک کر دیں گے ہم دونوں پوائنٹس کو میڈل میں ملا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا اب ہم ان سب کو پوری کو سیلیکٹ کریں گے اور کوپی پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ لاسٹ پوائنٹ سے لاسٹ پوائنٹ اٹیج کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن ریڈی ہوتا جائے گا اب اس کو کوپی کریں گے دوبارہ سے پیسٹ کریں گے یہاں پر اور یہ اس کو اٹھا کے آگے لے جائیں گے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کوپی کرتے جائیں گے اور پوائنٹ کے ساتھ لاس پوائنٹ سے لاس پوائنٹ پر اٹیج کرتے جائیں گے تو یہ آپ کوشش کریں کہ جو میں آپ کو سٹیپس بتا رہا ہوں انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بنائیں تو آپ کا ہو سکتا ہے میرے سے بھی اچھا ڈیزائن ریڈی ہو جائے میں نے بریک کلر لیا ہے آپ اس کے اندر کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں گری، ریڈ، ییلو آف آئیٹ ایون کہ کوئی بھی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کا ڈیزائن اس سے بہتر بن جائے گا اور یہ دیکھیں یہ جب ہمارا میڈل رو کمپلیٹ ہو گیا تو ہم اوپر لے کے جائیں گے تو یہ ماؤس سے کلک کرتے جائیں گے اور اوپر لیتے جائیں گے کیونکہ پینٹ ہے تو اس میں میں بار بار کوپی نہیں کر رہا جسٹ پیسٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو مائک سوفٹ پینٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بار بار اس چیز کو بار بار کوپی کریں اور پیسٹ کریں ہم نے ایک دفعہ کوپی کر لیا اسی کو پیسٹ کرتے جائیں گے بار بار کیونکہ ہمیں وہی چیز روپیٹ چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ دیزائن ریڈی ہو رہا ہے بن رہا ہے تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو ڈیزائن اچھا لگے گا یہ لاسٹ مراحل میں ہے ہمارا ڈیزائن اب یہ اوپر ٹو پورشن ہمارے کمپلیٹ ہوں گے لاسٹ رہ گئی ہے تو اس کے اندر ہم یہاں پہ کوشش کریں گے مسٹیک نہ ہو اب جیسے یہ دیکھیں میں پاس ایک ایکسٹرا پیسٹ ہو گئی ہے لیکن وہ فوکس نہیں ہوا اس کو بھی ڈیلیٹ کرنے تو اب ڈیلیٹ کیسے کریں گے کنٹرول زی بٹن پریس کریں گے اس سے یہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے ریس نہیں کرنا اگر ریس کرتے ہیں تو یہ آپ کا اوورال ڈیزائن خراب ہو جائے گا پینٹ کے اندر تو ہم نے کنٹرول زی پریس کیا ہے تو جس کی مدد سے ہمارا وہ سارا ریموو ہو گیا ہے جو ہمارا ڈیزائن بھی نہیں خراب ہوا اور ہمارے پاس جو چیز تھی وہ سیف رہی ہے تو اب ہم اس کو پیسٹ کرتے جا رہے ہیں سٹیپ بس ٹیپ تو اس کو آپ نے مسٹیک کہیں نہیں کرنی انشاءاللہ بہت اچھا ڈیزائن بنے گا آپ کا تو یہ لاسٹ ٹیپس آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ڈیزائن کمپلیٹ ہونے والا ٹھیک ہے لاسٹ ٹو پورشنز رہ گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر کلر فیل کرنا سٹارٹ کریں گے اور یہ ہمارے پاس لاسٹ لیئس تھی جو کہ ہم نے ابھی پیسٹ کیا اس کو اب اڈجسٹ کر دیا نیچے یہ ویڈیو چل رہی ہے جس وجہ سے لاسٹ پہ آپ کو نظر نہیں آرہا اب ہم بلیک کلر فیل کریں گے اس میں اور یہ کلر فکر لیں گے اور جتنے بھی وائٹ بوکسز ہیں سب کے اندر بلیک کلر فیل کرتے جائیں گے یہ آپ اس میں کوئی اور کلر بھی فیل کر سکتے ہیں آپ نے کمبینیشن کلرز کا بنانا ہوتا ہے کہ کون سا اچھا آپ کو لگ رہا ہے تو یہ فرسٹ ڈیزائن ہمارا آلماسٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے فیل کرتے ہی ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے سیکنڈ ڈیزائن ہے سنیک شیپ سنیک شیپ کے لیے ہم راؤنڈ شیپ لیں گے اس کے اندر ایک اور راؤنڈ شیپ لیں گے اور ایک چھوٹی راؤنڈ شیپ لیں گے اس کے آئیس کے لیے اور اس کو فیل کریں گے بلیک کلر کے ساتھ اس کو جو بلیک کلر فیل کیا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو موس کی مدد سے اور یا ایرو کیس کی مدد سے اس کے آئس کے اندر çekیں گے جو ہم نے پرسٹ آو وال کے اندر جو آئس کا سرکل بنایا ہے اس کو ایرو کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور اب کیا کریں گے اس دونوں کو select کریں گے دوبارہ سے select پر click کرتے ہیں اور اس کووڑو کرتے ہیں اور اس کو copy paste کریں گے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے اب equal margin پے adjet کریں گے دوسری آئس کو تاہ کے یہ اچھی لگائے ہمیں دیکھنے میں ٹھیک ہے ہم سلیکٹ کریں گے کرپ سیپ اس کو کرپ سپ لیں گے اور اس کو ڈراؤ کریں گے कرپ شیپ کو جیسے سلیکٹ ہو τουylëlی ہے ہم سپ کریں گے تاکہ لائن سٹریٹ آیا ہمارے پاس سپ کرپ کرکے سٹریٹ آتی ہے اور اس کو جہاں سے سٹارٹ کییا ہے وہاں سے پیلر نیچے لے کے آئیں گے up last point سے چھوٹ سے نیچے کھینچیں گے اس کا ناک راڑھی ہے ہمارے پاس اب دوبارہ سے کرپ شیپ learned گے اور اس کی سمائل لیں گے شفٹ پیس کر کے سیدھی لائن لیں گے تھوڑا سا فرسٹ پوائنٹ سے نیچے کریں گے سیکنڈ پوائنٹ سے نیچے کریں گے اس کے اوپر دوبارہ سے ایک لائن سٹریٹ لیں گے اس کو اوپر کریں گے تھوڑا سا یہ غلط بن گئے دوبارہ سے ٹیلیٹ کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے سیدھی لائن لیتے ہیں ہم اور اس کو فرسٹ پوائنٹ سے اوپر لیں گے اور اس کے بعد نیچے سے دوسری سائٹ سے ہم اس کو اڈجسٹ کریں گے تو step follow کیجئے گا اس کے بغیر آپ نہ کیجئے گا یہ first point سے اوپر کیا second سے کیا تو یہ equal ہوگی ہے اب ہم color fill کریں گے اس کے اندر کوئی بھی color fill کر سکتے ہیں میں yellow color لیتا ہوں color fill بھی کر لیا ہے تو اس کے اندر yellow fill کر دیا آپ pink color بھی کر سکتے ہیں میں pink color لیتا ہوں تو آپ اس کے اندر وہ بھی fill کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا جیسے کہ ابھی میں fill کرنے لگا ہوں تو ہم color choose کرتے ہیں یہاں پہ pink کر دیا ہے پنک میں آپ کو اچھا لگیا پنک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اورنچ لے سکتے ہیں مجھے یالو اچھا لگا ہے تو میں یالو کلری اس کے اندر فیل کرتا ہوں اور آپ نے آپ کیا کرنا ہے سیلیکٹ کرنا ہے ٹرانسپرینٹ سیلیکشن آپ کی اون ہونی چاہیے اس کے اندر میری پہلے سے اون ہے تو آپ نے اون کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو موو کرنا ہے اور سنیک شیپ دینی ہے وہ کیسے دیں گے شفٹ کا بٹن پریس کریں گے اور موو سے بٹن سے لیفٹ بٹن سے اس کو موو کریں گے اب جتنی جلدی آپ موو کریں گے اتنی سپیڈ میں اس کا ڈیزائن لیئر کوپی ہوتی جائیں گی ٹھیک ہے تو شفٹ پریس کرنے سے لیئر کوپی ہوتی ہیں اور جو کہ آپ کا ڈیزائن سنیک ریڈی ہو رہا ہے اور اس کو آپ جہاں پہ چاہیں چھوڑ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سٹاپ کر دیا اور یہ سنیک شیپ ریڈی ہے اب چلتے ہیں نیک شیپ کی طرف نیک شیپ ہماری تھرڈ شیپ ہے ٹیکس گریڈینٹ کہ ہم ٹیکس کے اندر گریڈینٹ کیسے دے سکتے ہیں میں پاکستان لکھ رہا ہوں کہ اس کا کلر میں بلیک کرتا ہوں سلیکٹ کر کے کنٹرول اے کر کے سلیکٹ کر سکتے ہیں ماؤس سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر گریڈینٹ آپ کیسے دے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم سلیکٹ پر کلک کریں گے اوپر کا پورشن جتنا ہم چاہیں اتنا سلیکٹ کریں گے میں نے یہ اوپر کا پورشن سلیکٹ کیا ہے اس کو کوپی کریں گے پیسٹ کریں گے یہ اوپر آگے اس کو تھوہ سا نیچے کریں گے تو اب اس کے اندر میں ریڈ کلر فیل کرنے والا ہوں اور کلر فیلر لیا اس کے اندر سٹیپ بے سٹیپ آپ فیل کریں گے ریڈ کلر اور اس کو جیسے یہ ریڈ کلر کمپلیٹ ہو جائے سلیکٹ پہ دوبارہ سکلی کریں اس پورے کو سلیکٹ کریں اور کوشش کیجئے گا ترانسپرینٹ سلیکشن آپ ہی ہونا اور اس کو اس کے اوپر پیسٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے اوپر صرف رکھنا ہے آپ نے پیسٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد نیچے والا پورٹشن لیں گے اس کو کوپی پیسٹ کریں گے اور اس کے اندر میں کوئی بھی آپ کلر فیل کر سکتے ہیں میں گرین فیل کرنے لگا ہوں اور اس کو چلیں بلو کرتے ہیں بلو کلر فیل کر دی ہے میں نے سب کے اندر سٹیپ بے سٹیپ اور اس کو اٹھائیں گے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ سے اٹھاتے ہیں ہم اس کے بغیر کیوں چیز پک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس کو اس کے اوپر رکھ دیا اب اگر آپ بلیک کو ایزٹیز رکھنا چاہیں سینٹر پلے کو تو اس کو ایزٹیز رکھ سکتے ہیں اگر چینج کرنا چاہیں کلر تو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے کہ ہم سینٹر پلے کیسے چینج کر سکتے ہیں میں یلو کلر لیا ہے فیلر لیا ہے اس کو سینٹر پر جسٹ کلک کرنا ہے سنگل اور یہ آپ کا ڈیزائن چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو لاس ایس کر رہ گیا اس کو بھی ہم فیل کرتے ہیں یلو کلر کے ساتھ ہی یہ فیل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طرح سے ٹیکس کو اپنے گریڈینٹ دے سکتے ہیں وہ بھی مایکروسوف پینٹ یوز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ اب چلتے ہیں نیکس ڈیزائن کی طرف جو کہ ہمارا فور ڈیزائن ہے مکی ماوس کہ ہم کوئی بھی شیپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر سب سے ڈیفگلٹ ہے مکی ماوس تو مکی ماوس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کون سی شیپ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم کلر بلیک کریں گے اوول شیپ لیں گے اس کو تھوڑا سا ڈراؤ کریں گے اوول میں ہی اور اس کو ڈراؤ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر لیں گے کرو شیپ اور اس کو اوول کے نیچے سے ڈراؤ کریں گے نیچے سے اوپر کو نیچے سے ڈراؤ کریں گے اوپر کو اب اوپر سے کریں گے اور اس لائن کے ساتھ اوول کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اب ہم اوول شیپ لیتے ہیں کرو شیپ کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ سینیریو کس طرح سے ورک کرتا ہے اس کا یہ کرب شیپ ہم نے لیا ہے نیچے سے سٹارٹ کیا اوپر تک چھوڑ دیا اب میں یہ نیچے سے کلک کر رہا ہوں تو یہ اوپر سے کلک کیا تو یہ شیپ پرڈی ہے اب کچھ لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ نیچے سے سٹارٹ کیا اوپر سے چھوڑ دیا اب اوپر سے انہوں نے سٹارٹ کیا پھر بعد میں نیچے سے کرنا لگے لیکن وہ شیپ صحیح نہیں بنتی ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ شیپ جہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے وہاں سے فرسٹ آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ آپشن سے اس کو ٹھیک کرنا ہے دین آپ کی شیپ ایکوریٹ بنیں گی ادروائز آپ کی شیپ خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہ خراب ہوئی ہے اب ہم اوول شیپ لیتے ہیں اور اس کو ڈراؤ کریں گے یہ دیکھیں جیسے میں ڈراؤ کر رہا ہوں اس کو کرب شیپ سے ہم نے اوپر ڈراؤ کرنا تھا اٹھو سے بڑا بنانا ہے تاکہ ہمارا یہ راؤنڈ اچھا بنے اس کو ایرو کی سے ہم اٹھا سکتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں یا موس کی مدد سے بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہ کرب شیپ اوول کے ساتھ دیکھیں گے سینٹر پوائنٹ سے تھوڑی ہے تو ہم اریس ٹول لیں گے اور اس کو ریموو کریں گے ایکول کریں گے سینٹر تک اب ہم کرب شیپ لیں گے دوبارہ سے اور اس اوول کے سینٹر میں رکھ کے شیفٹ پیس کریں گے اور سیدھو سٹریٹ لائن لیں گے تو دونوں کا مارجن ایکول ہونا چاہیے اب اس کو فرس پوائنٹ سے لے کے نیچے کہیں چاہیں گے اور سیکنڈ پوائنٹ سے نیچے کیا تو یہ سمائلی فیس ریڈی ہے اب اس کے بعد ہم ایک اور کرب شیپ لیں گے اور اسی کے فرس پوائنٹ پر کلک کریں گے اور اس کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے اور دو دفعہ اسی پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ شیپ ایکوریٹ ایڈجسٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب اس کے جو سمائلی فیس ہم نے بنائے اس کے نیچے ایک کرب لائن دوبارہ سے ہم بنائیں گے تاکہ وہ ہمیں پاس ایک اس کے جو ماؤت ہے اس کا وہ ریڈی کرنا ہے ہم نے اب ٹھیک ہے تو یہ کرب شیپ پر کلک کرتے ہیں اور اس کو درو کیا ہم نے اس کو فرس سے ہم نے اس کی جو تینہ سمائل ہے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اوپر سے ٹھیک ہے یہ رو ہوگی ہے اب اس کو ہم نے پکڑنا ہے ماؤت سے اوپر تھوہ سا رو کی ہے اب تھوہ سا نیچے کو کھینچ لیں گے نیچے پورشن سے یہاں تک بس ایڈجسٹ کریں گے اور یہ ہمیں پاس تھن ریڈی ہے اب جو ہم نے ایرو بنایا ہے اس سے اوپر لیں گے اور وہاں پہ کلک کر کے اس کو اوپر لے دیں گے اس کا کوشش کرنا ہے جو ہم نے یہ کرب شیپ نہیں ہے اس کے ایکول ہو آپ کا یہ سائز اس کا یہاں پہ کلک کرنا ہے اب نیچے سے فرسٹ پوائنٹ سے اوپر لے کے جائیں گے اب سیکنڈ پوائنٹ سے اوپر کریں گے یہ راؤنڈ ایکول ہو جائے گا اب اس کے جو فرسٹ پوائنٹ تھا اس کا شیپ کا اس سے پوائنٹ لے کے یہاں تک بنائیں گے یہاں تک اس پوائنٹ تک کی ہو یہ لائن ٹھیک ہے تو اب اس کا کیا کریں گے فرسٹ پوائنٹ سے اوپر کو کھینچ دیں گے اب نیچے سے اس کو راؤنڈ کریں گے اور یہ چکس اس کی بن گئی ہیں ہمارے پاس اب اس کے اینڈنگ پوائنٹ سے دوبارہ سے اٹیج کریں گے لائن اور یہاں تک ڈرو کر دیں گے کہ وہ ہمارے پاس اچھی لائن رہتی ہے تو اس کو بھی اوپر کریں گے کھینچیں گے تو اسا اور باقی نیچے سے کھینچ لیں گے نیچے کو ٹھیک ہے اب جو ہم نے جہاں سے اس کو راؤنڈ کیا تھا اوپر سے تو وہاں سے اب ایک لائن اور ڈرو کریں گے اور یہاں تک کی اس کی لائن ہونی چاہیے یہ دیکھئے گا کہ见 پوائنٹ آپ کے ملنے چاہیے یہاں تک لائن لیں گے اس کو نیچے سے فرست پوائنٹ سے اوپر کو کھینچیں گے سیکنڈ پوائنٹ سو پر کھینچیں گے ایکول لائن ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے اس کی آئیس کے اندر اس کا شیڈو بنایا اب ہم کرڈ ڈول لیں گے اور اس کو ڈرو کریں گے یہاں تک ٹھیک ہے اب فرست پوائنٹ سو پر کھینچیں گے سیکنڈ پوائنٹ سو پر کھین چاہیں گے یہ آئی بن گئی ہے اب ہم نے اس کا کان بنانا ہے تو اس کے لئے آول شیپ لیں گے راؤنڈ سرکل بنائیں گے ایک بڑا سارا تاکہ وہ اسی مناسبت سے بنائیں گے جو بورا بھی نہ لگے ہمیں یہاں پہ ایڈیسٹ کیا ہے اس کو ہم اس ہاف فریم کو سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کی اگر آپ نے ٹرانسپیرڈنٹ آپ کی سیلیکشن آن ہے تو اس کو آپ نے آف کرنا ہے سیلیکٹ کے نیچے جو پورشن ہے اس پر کلک کریں گے اور ٹرانسپیرڈنٹ کو آف کر دیں گے میں بھی آف کر رہا ہوں آپ نے کوپی کرنا پیسٹ کرنا ہے اس کو روٹیٹ پہ جانا ہے پر کلک کریں گے اور اس کو موسے کی مدد سے اٹھا کے اس کو ایکوال کریں گے لائنز کو ٹھیک ہے یا آپ نے کوشش کرنا آپ کی لائنز ایکوال آئیں جہاں پہ اچھی لگیں وہاں تک آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو یہ نہیں کرنا پیچھے کر لیں زیادہ سے یا زیادہ پیچھے لے جائیں یا اس کو زیادہ آگے لے جائیں تو یہ چیز آپ نے نہیں رکھنی ٹھیک ہے تو یہ میں نے یہاں پہ اڈجسٹ کر دیا اس کو یہ دیکھیں اس کی لک دیکھنی ہے آپ نے کہاں پہ اس کی شیپ خراب نہ ہونے پائے تو آپ نے اس کو بالکل اچھی لک دینی ہے تاکہ یہ آپ کا دیکھنے میں اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اڈجسٹ کی ہے اور یہاں سے چھوڑ دیا ہے اب یہاں پہ نیچے توسا گیپ ہے تو اس میں سیدھی لائن لیں گے سٹریٹ لائن یہ سٹریٹ لائن ہے تو اس کو معمولی سے نیچے ڈرو کریں گے تاکہ کلر جو ہم فیل کریں وہ باہر نہ آئیں ٹھیک ہے تو اب ہم کلر فیل کریں گے بلیک کلر فیل کرتے ہیں سب سے پہلے اور یہ ریزر ٹول سے اس کو توسا لائن باہر تھی اس کو ریز کی ہے اب کلر فیلر لیں گے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کلر فیلر پہ بلیک کلر ہے سب پہ بلیک کریں گے یہاں جہاں پہ یہ دیکھئے گا اس کی آئس کے اندر بلیک کریں گے نوز میں بلیک کریں گے اب ہمارے پاس رہ گیا اس کے ہونٹ بنانے ہم نے ٹھیک ہے تو کرپ شیپ لیں گے دوبارہ سے کرپ شیپ سے یہاں پہ درو کریں گے فرسٹ اوپر سے پھر نیچے سے اب دوسری سائٹ سے اس کے ساتھ ہی لائن میں لائیں گے فرسٹ اوپر سے درو کریں گے اوپر کو اس کے بعد پھر نیچے سے درو کریں گے تو باست کرنے اللہ نمی لبیتے آئیں لیپتے ہیں کلر دی میں بافتنے آئیں ل��ایی اور پvietر تھوڑے ہشتے دارے پول کے ل Käگر اور اس کے لئے پولک پہت �ر دیا centre لارڈ لیم پڑ پہ کو جہنہائے لیگے اور تخریہ decisielass رکھ دیا اب ریڈ کریں گے ریڈ سلیکٹ کیا اس کے لپس ریڈ کر دیا اب جو اس کی سکین ہے اس کو سکین کلر فیل کریں گے اب ہم ایک راؤنڈ سرکل لیں گے اور اس کو فیلڈ پر کلک کریں گے وائٹ کلر لیں گے اس کو ڈراؤ کریں گے اس کی نوز کے اوپر رکھیں گے یہ ڈیزائن ہمارا ریڈی ہے نیکس ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں نمبر فائف لوٹس اس کو فلاور کہتے ہیں کہ ہم فلاور کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں ان پینٹ کے اندر چلیں وہ سکھاتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے ہم کرپ شیپ لیں گے شیفٹ پریس کریں گے اور اس کو ڈراؤ کریں گے سٹریٹ لائن سب سے پہلے اوپر سے اس کو نیچے کو کھینچیں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ نمبر سے نیچے کو کھینچتے ہیں اس کو تاکہ یہ شیپ اچھی اچھی ریڈی ہو جائے بعد ہم نے اس کے میڈل پوائنٹ جو اوپر ہے اس شیپ کا اس کے اوپر کرو لائن ڈراؤ کریں گے اور اس کو یہاں پہ اس کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے سب سے پہلے فرس پوائنٹ سے اوپر کریں گے اس کے بعد نیچے والے پوائنٹ سے اوپر کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے دوبارہ اسی پوائنٹ سے کلک کر کے لازٹ پوائنٹ پہ کلک کریں گے نیچے والے اور اس کو اوپر سے اوپر کی طرف کھینچیں گے اس کے بعد نیچے سے باہر کی طرف کھینچیں گے اور اس point کو تھوستہ ایچ کریں گے اب اسیم جو فرسٹ لائن ہم نے draw کی تھی اسی طرح ایک line اور draw کریں گے اس line کے ساتھ سب سے پہلے اوپر سے draw کریں گے پھر نیچے سے اوپر کو خینچیں گے اب اس first point سے لے کے نیچے last point تک ایک اور line خینچ لیں گے یہ curve line ہی ہم نے لینی ہے اوپر کوئی طرف خینچیں گے سب سے پہلے پھر نیچے کو خینچیں گے اس کے بعد last point سے لے کے نیچے تک curve line shift پرس کر کے کھینچیں گے اور اس کو اوپر کو سب سے پہلے کھینچیں گے تھوڑا اوپر کی طرف اب نیچے سے اس کو راؤنڈ کریں گے یہ اس کی پتی کی شیف بنائیں گے اب تھوڑا آگے سے سیکنڈ لائن سے اس کی لائن کھینچیں گے اوپر کریں گے تھوڑا اوپر راؤنڈ کریں گے اب اس کو اسی لائن سے لے کے اس لائن تک کھینچیں گے اس کو تھوڑا اوپر کو کھینچیں گے پھر نیچے سے کھینچیں گے اور یہاں پہ یہ پتی بنا دیں گے ہم ہے تو یہ ہمارے پاس شیئی پر ڈی ہے اب سلک پر کلک کریں گے ہم جیسے ہی سلک پر کلک کی ہے یہاں پر اس کو سلٹ کریں گے اور یہ سلٹ ہو گیا ہمارا اس پر کلک کر کے ٹرانس پر انٹ سلیکشن اون کردیں گے اگر اوف ہے تو ٹرانس پر انٹ سلیکشن میں نے اون کیا ہوگیا کریں گے پیسٹ کریں گے روٹیٹ پہ دیں گے پپیوسنٹل پر کلک کریں گے اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ کوشش کرنے ہے اپنے پوائنٹ پوائنٹ اٹیچ ہوں ساتھ اب اس کے اندر ہم کلر فیل کرتے ہیں میں ریڈ کلر فیل کر رہا ہوں آپ کو یہ اور کلر بھی چاہیں تو وہ فیل کر سکتے ہیں یہ ہم ریڈ فیل کر رہے ہیں اب اس کے جو پتی ہیں اس کے اندر میں گرین کلر فیل کرنے والاگا ہوں یہ گرین فیل کی ہے تو یہ فلاور ہمارا ریڈی سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ فلاور کیسا لگا امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا تو یہ تھی مائکو سوفٹ پینٹ کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کو بہت اچھی لگی ہوگی کوئی بھی ٹوپک سیکھنا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ کے لئے ضرور بناوں گا ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی بھائی